موسیقی موسیقی السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہمیں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہمارے ساتھ ہیں شیف کاسم مشہور و معروف شیف اور مسکرار ہیں یہ بڑے پیارے انداز ہیں شیف کاسم صاحب سپیگٹی بلوگ نے اس بنا رہے پھر یہ تیار ہیں یہ پہلے پیاس چوب کرنا سب سے پہلے ہم نے پیاس دیا اس کو چوب کر لیا بسم لامیرچ کیا پسی کھلے کیا پسی کھلے کھلے نہیں کھلے میں کھایا نہیں جولین کھڑیم کرنی ہے یا اس کو بھی چوب کریں گے اس کو بھی چوب کریں گے یہ بھی چوب ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم تماتر دیا ہے تماتر کو بھی ہم نے چوب کرنا ہے پہلے جولین کھڑا اور اس کے بعد پھر اس کو ایزیلی چاپ کیا جا سکتا ہے کٹنگ کرنا بھی ایک آرٹ ہے جناب ہم جانتے ہیں کہ کٹنگ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے خاص ہو کہ خواتین جو ہیں وہ اچھا خاصا ٹائم لگا دیتی ہیں کٹنگ کے اندر لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف قاسم صاحب جانا وہ بڑی مہارت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اچھا اب شیف صاحب اس کو کیا کرنا ہے اس کو بھی سیم چکن کو بھی چاپ کرنا ہے سپیگٹی بلوگنس اس گش کا نام ہے تھوڑا سٹف ہے لیکن ہوتل میں آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کی آرڈرز آتے ہیں اور ہماری خواتین جانتی ہیں اس کو بھی ہم چاپ کرنا ہے شیف صاحب کیا کرنا ہے شیف صاحب کیا کرنا ہے اچھا یہ آپ گرم پانی میں آپ اس کو کاما چاہے سپیگٹیز جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا نیم گرم پانی ہے یہ نیم گرم پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھا ہے تھوڑا سا نارم ہو جاتا ہے یہ اس سے یہ مکھا نمڈالا ہے فرائی فن میں اور مارچس مل چکی ہے یہ آگ لگا دی ہے آگ بھی بڑی کھاری لگاتا ہے لسنگ ڈالا ہے تھوڑا سا لسنگ سب سے پہلے ہم نے سکن لیا اور چکن لسن کے ساتھ بٹرز کو جو فرائی کیا تھا اس کے اندر ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا چکن بھی چوت کیا ہے یہ فرائی ہو رہا ہے جہاں آپ دیکھیں چکنے سٹائل کے ساتھ چکنے مہارت کے ساتھ فرائی پن چل رہا ہے یہ ہم نے چلی فوس ریڈ چلی فوس ریڈ چلی فوس ہے یا سمپل ریڈ چلی فوس ہے سمپل ریڈ چلی کرش کی رہی ہے پیس بنایا ہے وہ ہم نے ایڈ کی ہے اس کے بعد ابھی تک یہ ساتھ ریڈ چلی اور لسن ایڈ کیا تھا شملہ میرچ اور پیاز دونوں چوب کیا ہے وہ اس میں ایڈ ہو کیا ہے اور یہ اب اس کو فرائی کیا جا رہا ہے یہ ہم نمک ڈال رہے ہیں ہسوے ضرورت ہسوے ضائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا چائنا نمک ہے کیونکہ ہمارے پاس مٹیریل بھی کم ہے تو اسی حساب سے یہ ہمارے پاس کشک دھنیا ہے سوری وائٹ پیپر ہے سوری یہ کیا چیز ہے سرکا ایڈ کیا ہے وائٹ پیپر بلیک پیپر سرکا سالٹ ہے اور چائنا سالٹ ہے چار سپائسیز کے ساتھ سرکا ایڈ کیا اور یہ چینی دیکھ لیں چینی ایک چمچ ڈالی ہے اس میں چینی بدیا جا چینی ایڈ کیچپ ایک چمچ پتانے والا ایک چمچ چینی رویاں چینی کیچپ کیا چینی کیچپ چینی پیچو کھیش تمازاریں ہمیں چوب anges تمازاریں سا پیش 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 دلیا ہے پیش پیش ہے کبین سا سادہ پیش thассا ہے اس کا کوئی چیز میٹس نہیں ہوتی صحیح ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے اور اب یہ میرا کلرہ سپیگڈی اس میں پرائی کریں گے اور مکھن لیا ہے لائدہ پرائی کرنے اور یہ دیکھئے گا یہ اس میں ہم نے سپیگٹی اس کو ڈال دیا ہے اور یہ پرائی کریں گے چائنا نمک ہسپیز آئیتا ہے اور یہ نمک ہسپیز آئیتا ہے اور یہ نمک ہسپیز آئیتا ہے ٹوڑی سی وائٹ پیپر ان کیلے سے مکھی ہیں کیس کے حساب سے اور یہ کریم ایڈ ہو رہی ہے اس میں ای احساب شکریہ ہم سفادی ڈالوگناس ہمارا اب لCry函ی فائنال ہونے کے کیا یہ تیار ہے اس وقت یہ دیکھے گا یہ ہم نے پلیٹ میں نکالا ہے اچھا یہ اس کے اوپر garnک شن کے چیز ڈالی جائے یہ اس کے اوپر یہ اس کے اوپر garnک شن کے چیز ڈالی جائے اور اس کے اندر اس کا ٹیسٹ ہی آجائے گا اور یہ اس کے اوپر ڈالیں گے تینکیو سو مچ شیف کاسم ساتھ اجازت لیتے ہیں اس پیگٹی بلوگنک بہت اچھی بنائی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ نیچے کسٹومر بھی پسند کریں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ جب ساتھ ملند درم ملند غریبن من ش Brilliant ملند